السلام علیکم بھائی امید ہے آپ لوگ سب خریصے ہوں گے تو لاسٹ ویڈیو میں میں نے اسی منیٹر کے بارے میں آپ کو بتایا تھا جو نیا ہے انڈرویڈ ٹویل میں تو آج میں اس کی جو کار سٹنگ کے اندر پاسفورڈ وغیرہ جو اندر سٹنگ ہے ان کے بارے میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے کیا پاسفورڈ ہے کیا سٹنگ ہے کیا کیا سسٹم سب سے پہلے یہ سسٹم میں آجاتے ہیں ری سیٹ فیکٹری میں آنڈ پہ کر دوں گا ٹھیک ہے یہ سسٹم سو اپڈیٹ ہے فیکٹری سٹنگ میں آجاتے ہیں یہاں سے آپ نے پاسفورڈ ایڈ کرنے ون سیکس ون سیبن ہوکے اور یہ سٹنگ اپن ہو جائے گی سب سے پہلے اس میں آجاتے ہیں فیوچر سٹنگ تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں فیوچر سٹنگ میں آپ کے پاس یہ چیزیں ڈیویڈی ٹی وی یو اس بی فرنٹ ویو کیمرا وغیرہ کی سٹنگ آپ کوئی بھی کسی پہ بھی سیلیکٹ کر کے یہاں سے سیو کر کے تو یہ آپ کے پاس فرنٹ سکرین پہ شو ہو جائیں گی ٹھیک ہے یہ ڈسپلی سٹپ آ جاتا ہے تو اس میں آپ سکرین کی جو ہے ڈسپلی کو اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے پر ٹچ آ جاتا ہے اس سے ٹچ کی سٹنگ ہے اس پہ میں ایک لگ ویڈیو بناؤں گا ٹھیک ہے آپ کو بتاؤں گا کہ ٹچ کی لیبریشن کیسے ہوتی ہے یہ پینل بٹنگ سٹنگ آ جاتا ہے اس کو آپ اس کے اوپر ہی ایسا ہی رہنا دیں ٹھیک ہے یہ بہت سے ہوتے ہیں تو یہ جیسے اس کو مدد چیٹ چار کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ لوگو سٹنگ آ جاتا ہے تو اس میں آپ اپنی گاڑی کا آپ کے پاس جو گاڑی بھی اس کو لوگو ایڈ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے لوگو اس میں سٹائل کر کے لگا سکتے ہو ٹھیک ہوگے ریسیٹ فیکٹری یہ آپ کی ساری جو سٹنگ ہے اس کو ریسیٹ کرنے سے بلکل اوریجنل جیسے نیو منیٹر آتا ہے کمپنی سے ریسیٹ ہو جائیں گی بیک کا بیک سٹنگ ہو جاتی ہے تو یہ نظام یہ جو کیمرہ ہوتا ہے آپ کا ریورس ٹی ایش ڈی ان ٹی ایس 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 سات سو بیس اس طرح کی سٹنگ آ جاتی ہیں یہ لائن جو ہوتی ہیں آپ ان سے یہاں سے ریموو کر سکتے ہو یہاں سے آپ لائن لے کے آ سکتے ہو جو کیمرہ ریورس پہ لگا ہو گئے تو لائنیں جو آتی ہیں ریموو اور ان کو شو کر سکتے ہو ٹھیک ہے ریڈیو ہوا اسٹنگ آ جاتا ہے ٹھیک ہے جو اپن پڑے ہو ہیں ہیں اس کا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے جو اس کے ان سے آپ ان استائل ان سے استائل وغیرہ سکتے ہو جانس ایک تین بار ہے وباہ ایک تین بار تین اس کا پاس ورد ہے تو یہ اس کا سٹنگ آ جاتی ہے اس کی آکس کی حد یو اس بی وغیرہ کی سارا جوے آواز کس طرح سے آپ نے رکھنی ہے کیا سٹنگ کرنا ہے مائی کس طرح سے رکھنا ہے سارا کچھ یہ آ جاتا ہے کتنا ساؤنڈ آپ نے اپنے مرض ہے جیسے یہ مائی کے یہ جس سے آپ گال کے ذریعے بات کرتے ہیں یہ دیکھو ہیں انہوں نے فور پر رکھا ہوا ہے تو آپ اس کو سیون تک لے کے جا سکتے ہیں یہ کین بس سٹنگ آ جاتی ہے تو اس میں آپ کسی بھی گاڑی کا جو ہوتا ہے وہ کین بکس جو ہوتی ہے اس کے اوپر نمبر ہوتا ہے ہر گاڑی کا ٹھیک ہے اس کے ذریعے آپ سٹنگ کر سکتے ہیں یہ ریموٹ کنٹرول کے سسٹم آگئے ٹھیک ہے یہ ادھر ایپس آگئے اس میں بھی کچھ حاصل نہیں ہیں تو یہ اس کے وغیرہ ہی میں نے آپ کو جو تھوڑا بہت بتانا تو آپ بتا دیئے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو مسکی ٹچ کی جو سٹنگ اس کے بار میں بتا ہوں گا ٹھیک ہے تو میرے ایک دوست کو اس نے سوال کیا تھا کہ آپ اس کی یہ لائٹ ہیں جو سائٹ پہ ابھی نہیں ہوتا تو ان کو آپ آن آف کیسے کر سکتے ہو ایک دو اس کا طریقہ ہوتا ہے یہ اورنگ جو کیبل ہوتی ہے یہ ہر گاڑی میں نا وہ کیبل ہوتی ہے ڈیم لائٹ کی اس کے ساتھ آپ کنیکشن کر سکتے ہو اس اورنگ کیبل کو ٹھیک ہے ڈیم لائٹ کیلئے اگر آپ ڈریکٹ چلانا چلاتے ہیں تو یہ جو آپ کے پاس یہ آپشن ہے اس کی ذریعہ آپ کی لائٹیں پہتے ہیں بغیر اورنج کیبل کے ورکنگ کریں گے ٹھیک ہے ابھی یہ اورنج کیبل ادھر لگی ہوئی ہے یہ کرنڈ ڈریکٹ آ رہا ہے چلو میں آپ کو چک کروا دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو چک کروا دیتا ہوں کہ یہ اس کے سسٹم کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے کیبل کاٹ دی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو آپ یہ کیبل ابھی ریموو ہو ہے تو یہ دیکھو یہ سکرین کی بٹن آف ہے ابھی یہ دیکھنا آپ یہ دیکھو یہ آن ہو گئی ٹھیک ہے یہ میں بھی آف کروں گا بٹن آف ہو گئی ٹھیک ہے یہ چھوڑی چی ایک سٹنگ تھی تو یہ بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں آپ کیبل اگل اگر ہی نہیں آتی تو اس کے ذریعے آپ اس کی لائٹ کی لائٹ آن آف کر سکتے ہیں